آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا کنسپ جس کو یوز کر کے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں پیسہ, بنگلا, بڑی گاڑی, پیار, رشتے, پریوار, کچھ بھی اس کنسپ کا نام ہے Law of Manifestation یہ ایک طریقے سے Law of Attraction کے اوپر ہی ادھارت ہے Law of Attraction کہتا ہے کہ جیسے آپ ہیں آپ اپنی اور ویسی چیزیں ہی کھیچتے ہیں آپ اپنی اور ویسی چیزوں کو اکرشت کرتے ہیں اگر آپ کی سوچ میں الچنے ہیں تو آپ دنیا داری کی الچنوں میں کھوئے رہیں گے لیکن Law of Manifestation ہے خود کو اپنی سوچ کو ایسا بنانا کہ جو آپ چاہتے ہو وہ چیزیں خود بخود آپ کے پاس کھیچی چلی آئیں میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں تین چار سال پہلے کی بات ہے میں نے یہ ٹیکنیک اپنے ایک مطر کو بتائی تھی ایک دن وہ اپنی بیٹی کو سکول لینے گیا اس کی پتنی بھی ساتھ تھی ابھی سکول کا گیٹ نہیں کھلا تھا اور وہ دنوں باہر ہی ویٹ کر رہے تھے تو میرا دوست اپنی وائف کو Law of Manifestation کے بارے میں بتانے لگا اس کی پتنی ہس پڑی اور بولی کہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں سب کے پاس وہ سب ہوتا جو وہ چاہتے ہیں تو میرا دوست بولا کہ میں تمہیں پروف کر کے دکھاتا ہوں سامنے ایک عورت کھڑی تھی وہ بھی روز اپنے بچے کو سکول لینے آتی تھی سردیوں کے دن تھے اور اس عورت نے گرین رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی میرے مطر نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور اپنی پتنی سے پوچھا کہ بتاؤ کل وہ لیڈی کونسے کلر کی جیکٹ پہن کیا ہے تو اس کی پتنی بولی پینک تب سے لے کر اگلے چوبیس گھنٹے میرے دوست کے مائنڈ میں ایک ہی تھوٹ چل رہی تھی اس عورت کی پنک جیکٹ ایسا نہیں ہے کہ اس نے سارے کام چھوڑ دیئے اور ایک جگہ بیٹھ کر وہی بات بولنے لگا وہ اپنا آفیس کا کام کرتا رہا لیکن مائنڈ میں ایک ہی تھوٹ بار بار چلتی گئی اگلے دن جب وہ دونوں اپنی بیٹی کو سکول لینے گئے تو وہاں پر وہ عورت بھی تھی اور جیسے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے انہوں نے پنک جیکٹ پہنی تھی میرے دوست نے اپنی وائف کو دکھایا وہ ساری بات بھول چکی تھی لیکن جب انہیں احساس ہوا تو وہ حیران رہ گئے یہ ہوتی ہے لاوف مینیفیسٹیشن کی تاکر آپ سب کو شاروخ خان کی مووی اوم شانتی اوم کا وہ ڈائلگ تو اچھے سے یاد ہوگا اتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے تم سے ملانے کی ساجش کی ہے یہ لاوف مینیفیسٹیشن ہی ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے یوز کرنا آنا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے اپنے مائنڈ کو فوکس کرنا ہمارا من بندر کی طرح اچھلتا رہتا ہے جیسے ایک بندر کبھی ایک جگہ ٹکر نہیں بیٹھتا ویسے ہی ہمارا من ہے لیکن اگر ہم نے اس پر کابو کر لیا اپنی تھوٹس کو کنٹرول کر لیا دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جسے ہم حاصل نہیں کر سکتے وہ کہاوت ہے نا کہ اگر آپ کا من آپ کے بس میں ہے تو اس سے بڑا کوئی دوست نہیں اور اگر یہ آپ کے بس میں نہیں تو اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں law of manifestation کا سیدھا ریلیشن آپ کی تھوٹس آپ کے مائنڈ سے ہے ہاں یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے بھگوت گیتہ میں کرشن بھگوان ارجن سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میرے دکھائے رستے پر چلنا ہے مجھے پانا ہے تو تمہیں اپنی اندریوں اور اپنے من پر کابو کرنا ہوگا ارجن اس سمیے میں دنیا کے سب سے طاقتور یودھا تھے نجانے کتنے سال کی محنت اور ابھیاس تھا اپنی تپسیا سے شیف بھگوان کو پرسند کر کے ان سے کئی استر اور شستر بھی پرابط کر چکے تھے ایسے ارجن نے جب کرشن نے کہا کہ من اور اندریوں پر کابو کرنا ہوگا کرشن سے کہا کہے پربو میں ہوا کو بسمے کر سکتا ہوں ایک تیر سے یہاں تفان آ جائے گا ایک تیر سے بارش لا سکتا ہوں لیکن اپنے من کو کابو کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے ایسی ہی ستیتی ہماری ہے ایکشلی من کو کنٹرول کرنا اور تھوٹس کو ایک جگہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے اندر خود کو لے کر ڈاؤٹ ہوتا ہے ہم بڑی گاڑی چاہتے ہیں لیکن من ہی من ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں شاید میں کبھی بڑی گاڑی لے ہی نہیں پاؤں گا میں اسے ڈیزر بھی نہیں کرتا جب تک آپ کا من سنشے سے بھرا رہے گا law of manifestation کام نہیں کر پائے گا اصل میں قصور آپ کا نہیں ہے ہماری دھارنائی ہمیں confident نہیں ہونے دیتی ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں سنڈے کا مطلب ہمیں enjoy کرنا ہے اور وہ کیسے movie دیکھ کر باہر گھوم کر اچھے ریسٹروں میں کھانا کھا کر آپ نے کبھی بچے کو دھیان سے دیکھا وہ تو پہلے ہی خوش ہے مٹی سے کھیل کر ہاتھ سے گھاس کو زمین سے نکال کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لیکن ہم نے اس کی خوشی کیا پیکشا کو movies اور vacation سے جوڑ دیا ہماری پیشچان ہمارے سنسکار نہیں ہمارے exams کے نمبر ہیں ہماری پیشچان ہمارے سنسکار نہیں ہمارا پیسہ ہے ہمیں اپنے بچوں کی دل کی پیوٹی سے زیادہ ان کے career options کی چندہ ہے ایسے میں بچے قدم قدم پر خود کو doubt کریں گے لیکن آپ ایسا مت کرو آپ سب کچھ reserve کرتے ہو دنیا کی نایاب سے نایاب چیز بس خود پر بشواس رکھو اور اپنی سوچ کو ایک اٹل دستے پر آگے بڑھاتے جاؤ ہم آج کل اتنے confused رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں exactly کیا چاہیے بڑی گاڑی چاہیے لیکن کون سی پیسے چاہیے پر کتنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے bank میں کتنی zeros چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک plan اگر آپ سوچ رہے ہو کہ صرف سوچنا ہے اور law of manifestation سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو آپ غلط ہو آپ کو اس کے لیے proper planning کرنی ہوگی لیکن law of manifestation کا فائدہ یہ ہوگا یہ ایک دن میں آپ کو امیر نہیں بنا سکتا انگلیش میں ایک کہاوت ہے Rome was not built in a day یعنی کہ important چیزوں کو ہونے میں time لگتا ہے دھہرے رکھیں اور بھروسہ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے Thank you